دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا اندر سیاہ مخمل پر ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو پرکھی تھی اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی ڈرائیو کا سلور یو ایس بی پلگ چمک رہا تھا ہیا نے ڈھکن بند کیا اور چمبے سے اسے اولٹ پلٹ کر دیکھا انگلی کے دو پوروں برابر ننی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا وہاں کہیں کچھ نہیں لکھا تھا اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا تصاویر ڈاکومنٹس کتابیں وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہاں کی چیزیں سما سکتی تھی اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی اور کمپیوٹر وہ ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی اور اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈپیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی ہیا نے سر سیڑ کی پرس سے ٹکا دیا اور جلتی آنکھیں موند لی صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے اور تیارینے سے تھکا دیا تھا بخار سردرد اور تکان ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تمام واقعات امرڈ امرڈ کر آنکھوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف وہ فیصلہ نہیں کر سکی البتہ ایک بات تیہ تھی اگر ان پچھلے پانچ ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا اپنے گھر باپ اور بھائی کی تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا بس بہت ہو گئے ایڈونچرز اس نے ہار مان لی تھی وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی آئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا اب کم از کم پاشا اسے حیاء کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا جہان سکندر سے شدید نرازگی کے باوجود لا شعوری طور پر بھی اب اس کے لیے اچھا ہی سوچا تھا فجر کے وقت وہ اسلام آباد پہنچی اببہ کو آنے سے منع کر دیا تھا سو اس کی تاقید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا سردرد بخار اور بھوجل دل وہ گولی لے کر سوئی تو زہر کے قریب اٹھی اتنا بڑا سرپرائز اسے ہاتھوں میں بال لپیٹتے ہوئے لاؤنچ میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا صبح وہ سو رہی تھی تو اس لیے ملکات اب ہو رہی تھی اممہ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی گھر تحفظ آمان اس کے آنسوں امڑ امڑ کر آ رہے تھے سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک ہیا کیوں چلے گئی نے بیٹے سے پوچھنا تھا نا جہان کو بتایا تھا وہ شاید بتانا بھول گیا ہو کچھ کھانے کو ہے وہ نگاہیں چورا کر کچھن کے طرح جانے لگی وہی صبحانچی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت فاطمہ نے ہاتھ سے پگڑ کر واپس بٹھایا آرام سے بیٹھو نور بانو کھانا لگا ہی رہی ہے پھر ذرا چونکی تمہیں بخار ہے جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید نہیں سفر کی وجہ سے اس نے دھیرے سے ہاتھ چھوڑایا پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا تب اس نے استقلال سٹریٹ میں ڈی جے کو کویا تھا اب بھی اسے بخار تھا اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کویا تھا اسی جگہ استقلال سٹریٹ میں آزادی کی گلی جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی شام میں جب وہ اثر پڑھ کر جائے نماز تیہ کر رہی تھی تو لاؤنچ کی چوکر پتایا فرکان نے ہالے سے دستک دی وہ چونک کر مڑی پھر مسکرا دی تایا اببہ وہ آگے پڑھ کر ان سے ملی ارے یہ ترکی بارے کہاں سے آگئے انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوبتہ بہت اچھا لگا تھا بس اگزیمز ختم ہو گئے تھے جو اب اسے بہت سی جگہوں پر دینی تھی یہ تو بہت اچھا کیا اببہ کدھر ہیں تمہارے کچھ کام تھا پتہ نہیں آفس میں ہوں گے گھر پر تو نہیں ہے اچھا میں کال کر لیتا ہوں وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے ملنے سائمات آئی اپنے مقصود مسکرات انداز میں ملی عرم کمرے میں تھی اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی خیر اچھا کیا اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹین کر ہی لوگی تلق مسکراہت کے ساتھ وہ بولی مگر اسے خوشگواز ہی حیرت ہوئی تمہاری منگنی کب ایک ڈیرڑ ہفتے تک ہے ان کی کچھ رشتہ دار بہار سے آئے ہوئے ہیں ان کی روانگی سے پہلے پہلے ہی فنکشن ہوگا عرم بہت ناخوش لگ رہی تھی وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور بہار آگئی سونیا کچن میں تھی اس سے اپنے فطری خوش اخلاق انداز میں ملی بیٹھنے کو کہا مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی پاکستان اور خاندان والے وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی ترکی اور ترکی کی وہ چار ماہ کسی سترنگ بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے سٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا پتریلی سڑک پر بھگی سیاہوں کو لیے جا رہی تھی عدلار کی سب سے شہانہ سواری مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کھلے دروازے سے آئیشہ اندر آئی اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے سٹڈی ریپل پر پیالی رکھی عبدالحمان تمہاری کافی عبدالحمان نے ذرا سی کردن موڑ کر اسے دیکھا آئیشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی روئی روئی سبز آنکھیں اس کے دیکھنے پر اسے نگاہیں جھکا دی اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کروگی وہ اپنے عزلی خوش کنداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دوگی مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کروگی عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہی رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے اگر وہ عدلات نہیں آسکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تمہیں رکاوٹ نہیں ہوں گی میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے وہ لمحے بھر کو رکی کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے کیا واقعی بہار جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہاں اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دیکھ سکتا وہ اب بھی کھڑکی کے ساتھ سے بہار دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے میں بہارے کو سمجھا دوں گی وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو شور کیا اب تم مجھے اکیلہ چھوڑ سکتی ہو پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا بہارے گل کیا تم میس کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی اور سٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اقتیاز زبان دانتو تلت دبائی تھی لا لا وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میس تلے چھپ گئی تھی زمین تک لٹکتے میس پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈھام دیا تھا مگر عبد الرحمان پھر بھی جان گیا تھا بہارے گل وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رنگتی ہوئی بہار نکلی اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر مماسومیہ سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی کیا کر رہی تھی تم وہ شرمندہ سے مسکراہت کے ساتھ ہاتھ باندے خاموشی سے اس کے سامنے آہ کھڑی ہوئی کچھ بولو گی نہیں بہارے نے اپنے سر ہلایا کیوں؟ کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے عبد الرحمان سر جھٹک کر واپس کرکی کی طرف مڑ گیا اور بہار دیکھنے لگا وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا میں ادھر بیٹھ جاؤں بہارے نے سٹیڈی ریبل کی ریوالوینگ چیئر جس کے ساتھ ہی عبد الرحمان کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا اس نے دھیرے سے گردن اسبات میں ہلائی وہ بڑی سی کرسی پر بیٹھ گئی اور میس کی سطح پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے جب حیاء ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل واکس پر وار کیا کرتی تھی وہ چونکہ وہ چلی گئی ہے بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہا تھی کہاں اپنے ملک واپس مگر کیوں اس نے بتایا بھی نہیں میرا نیکلس بھی نہیں خریدا میں اسے فون کروں نہیں بلکل نہیں وہ سختی سے بولا تو بہارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے تھیر گئی اور اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی سمجھیں میں نے کیا کیا ہے اس کے چہرے پر دوہ سی اتر آئی وہ انہی سخت تم بھی بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا بس کہہ دیا تو کہہ دیا چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چاہی رہی پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی کیا ہم کہیں جا رہے ہیں نہیں میں نے کچھ نہیں سنا میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا بہارے کے سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڑ کے اس بات پر خواب راب تھا عبد الرحمن بہارے میری بات غور سے سنو بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر شہر ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ عدلال میں نہیں رہ سکتا اس لئے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے آئیشے اور آنے کے لئے گھر سیٹ کروا رہا ہے اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے اور پلیز نہ روگی نہ شور ڈالوگی نہ تم مجھے تنگ کروگی تم عدلال چھوڑ دوگی اور میرے خلاف جانے کی زد نہیں کروگی سمجھی وہ بہار دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا بہارے کا چہرہ بجھتا گیا یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننی سے کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے سوال نہیں کروگی تم سنا تم نے بہارے کا سر مزید چھک گیا وہ پرمزدگی سے پاسپورٹ کے سفے پلٹ رہی تھی ایک جگہ وہ ٹھہر سے گئی وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ ہی دوسری تفصیلات کو وہ صرف ان دو حروف کو پڑھ رہی تھی وہ جو وہاں نمائی کر کے لکھے ہوئے تھے ہنہ کریم عبد الرحمن غلطی ہو گئی ہے میرا نام غلط لکھ دیا ہے ہنہ کریم یہ تو میرا نام نہیں ہے وہ حیرت اور رلچن سے نفی میں سر ہلانے لگی اب یہی تمہارا نام ہے بہارے حیرت زدہ رہ گئی کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر شہرے کو اسے کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ایک آخری بات وہ اس کی طرف مڑا اور ساب کا انداز میں بولا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا سفید محل عدلار ترکی اپنا نام شناگ بہارگل ہر چیز چھوڑ سکتی تھی مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک بھی تھی وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی تم تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے نہیں اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی مگر تم ایسے ہمیں نہیں چھوڑ سکتے تمہیں تمہیں میری ضرورت ہے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اوہ کم آن مجھے تمہاری بلکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ پرہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور بہار نکل گیا بہاری کو اپنے اندر ایک آواز آئی تھی جیسے مرمرہ کے پانی میں پتھر پھینکنے کی ہوتی ہے جیسے دل ٹوٹنے کی ہوتی ہے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخصانوں پر گننے لگے عبدالرمان کو اس کی ضرورت تھی تب ہی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے سے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی اس نے اپنی کمر سے بندے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میں اس کے نیچے چلی آئی چاروں طرف سے گرتے میں اس پوچھ نے پھر اسے ڈھک دیا وہ لگے ہی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سے سکنے لگی وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر عبدالرمان کو نہیں پھر اب کیوں آنسو اس کی گردن سے پسلتے ہوئے فروگ کے کالر میں جذب ہو رہے تھے اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے مگر وہ اسے دھنگلی ہی دکھائی دی بھیگی آنکھوں سے لدی عبدالرمان نے بہار نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے سے کرسی پر سنسی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا سو تیزی سے بہار آ گیا پچھلے باگیچی میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وہ سب اس کا ذمہ دار ہے اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا بہارے سے سختی اور سرد مہوری سے بات کر کے اس نے اپنے تئین ان کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی شائدیوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے یہ سب آسان نہیں ہوگا مگر آئیشہ سنبھال لے گی اسے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر آئیشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی مگر خود کو کیسے سنبھال لے گی چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحیمان کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلدیاں بدیر وہ عبد الرحیمان سے الگ ہو جائیں گے وہ ان کا کبھی نہیں تھا وہ ان کے لئے بنا ہی نہیں تھا وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے دادی چچا چھوٹی بہن آئیشہ کی تین ساتھ تھی فیملی میمبرز اصل زندگی حقیقی گھر مکمل فیملی اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور علماری کی طرف بڑھ گئی آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہوئی جاتی ہے لیکن جب انہیں یہ پتا چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں دکھی دل کے ساتھ اس نے اپنے دراز سے قیمتی چیزیں نکالنے شروع کی وہ ان سب کو ایک جنری باکس میں ڈال رہی تھی سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹی اتار کر رکھی یہ سے عبد الرحمن نے اس کی سالگیرہ پر تحفے میں دی تھی اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی جواب میں اس نے عبد الرحمن کو اپنی سالگیرہ پر کیا دیا تھا اس نے اپنے جنری باکسی سب سے آخری چھوٹی سے دراز کھولی وہ خالی تھی کبھی اس میں وہ شہ ہوا کرتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا عائشہ نے آزردگی سے سر چھٹکا زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پر آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے مگر نہیں وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا اس نے خود کو تو سلی دی وہ غلط تھی زارہ اس سے ملنے آئی تھی اتنے عرصے میں زارہ کو تو وہ جیسے بھولی ہی گئی تھی اب دونوں مل کر بیٹھیں تو وہ ترکی کی باتیں ہی کیے گئی بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارہ سے بات کر سکتی تھی بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں مگر انسان اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے وہ درمیانی فاصلہ نقابل عبور بن جاتا ہے وہ بھی زارہ کے مدار سے نکل آئی تھی اس کی دوستیں تو صرف آئیشہ گل اور بھارے گل تھی وہ جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی آج فون کیا تو آئیشہ گل کا سیل آف تھا سو اس نے میل کر دی ابھی تک جواب نہیں آیا تھا زارہ گئی تو فاطمانے سے بلا لیا سائمہ تائی آئی تھی اسے دیکھ کر مسکر آ دیں شکر ہے بیٹا تم ہو ورنہ میں کیا کرتی ارم کے سسرار والوں کی شاپنگ کرنی ہے منگنی کے تحائف وغیرہ ارم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تمہارا ٹیس بہت اچھا ہے میرے ساتھ چلو تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی چکنائی بھری حلاوت آئیشہ بہارے حالے موتسم ڈی جے یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا شور تائی امی میں ذرا آبایا لے آؤں وہ ہامی بھر پوٹنے لگی تو فاطمہ چونکی تم نے آبایا لیا ہے جی اممہ ایک فرینڈ نے گفت کیا تھا میں نے سوچا اب باہر جاتے میں لے لیا کروں وہ بظاہر بہت لاپروائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی پھر تھوڑی دیر بات ہی وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے آبائے میں سیاہ سٹول سلیکے سے چہرے کے گر لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران ہو گئی یہ اچھا کیا تم نے تم پر یہ اچھا بھی لگ رہا ہے فیشن بھی ہے آج کل ابائے کا سائمہ تائی مسکرا کر بولی ویسے تمہارے تائیہ نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے مجھے تائیہ سے سرٹیفیکیٹ نہیں جائیے نا تائی اممہ ہاں ابائے تو اچھا ہے مگر بہت سمپل نہیں ہے فاطمہ ذرا متضبذب تھی اس کا آبائے سادہ تھا اور سوائے آسین کے سب اسٹونز کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھرتے کوئی کام نہ تھا سو انہیں کلک تھا اور میں جب حج پر گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لئے آبائے لے آؤں مگر تم نے انکار کر دیا تھا فاطمہ تین چار سار پرانی بات دھرانے لگی وہ اس لئے اسرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابی جو ان کے ساتھ حج پر تھی اپنی بیٹیوں کے لئے قیمتی اور کامدار آبائے لے رہی تھی حیاء نے صاف منا کر دیا تھا آبائے کے وجہے اس کی کزنز کے برکے اروسی ملبوسات لگتے تھے بس اب دل چاہ رہا تھا وہ نکاب کی پٹی سر کے پیچھے باننے لگی تم نے نکاب بھی شروع کر دیا سائمہ تائی کو اب واقعہ تن جھٹکا لگا تھا چلیں تائی وہ گاڑی کی چابی پر سے نکالتے ہوئے بولی اس کی نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی چلو اچھا لگ رہا ہے مگر دیکھتے ہیں تم کتنے دن کرتی ہو اس نے دو دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے فاطمہ مسکرا کر بولی چلے دیکھتے ہیں لیڈیز وہ شانے اچھکا کر کہتی بہاں نکل آئی استمبول بلا شک کو شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا وہ مانتی تھی مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں درخت و مارکیٹ دیکھ رہی تھی تائی کو پورا ایف ٹین پھر آ کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو اببہ اور تایا فرقان لون میں ہی بیٹھے تھے ہیا شوپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے شاہد نے لگا کوئی مہمان ہے میں ہوں تایا اس نے سر کے پیچھے پٹی بندی اتار کا نکاب چہرے سے لائدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے تم نے کب سے برکہ لینا شروع کر دیا ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برکے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مزاق نہ اڑا پائے مگر سائمت آئی کسی اور ہی موڈ میں تھی وہ وہیں کھڑے کھڑے ہیا کہ برکے کی تعریفیں کرنے لگی اب باب مسکرا رہے تھے انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا تایا البتہ بہت خوش ہوئے ہم آج حیاء سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کتنے دن تم برکہ کرتی ہو نہیں انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہی گی تایا کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرایا تھی اور اندر چلی آئے برکہ ہی تھا اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب اسے اچھا نہیں لگا تھا مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے وہ پہلے اس کے برکس لباس پہنتی تھی سو ان کی حیرانی بجا تھی خیر جو بھی ہے اب آیا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارہ پا چکی تھی اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مسترب رہی تھی کل اسے یاد ہی نہیں رہا تھا تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا مگر اب مزید انتظار نہیں اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹ پر رکھا اور پرسے وہ مقملی ڈبی نکالی وہ جب بھی سے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں اس نے فلیش ڈرائیو کا لیپ ٹاپ میں لگایا روشن سکرین پر ایک چوکھٹا اوبرا اس پر ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لبے لباب یہ تھا کہ اس فائل میں پاسورڈ تھا اور پاسورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی صحیح پاسورڈ درج کیا تو وہ فائل کھل جائے گی غلط درج کیا تو وہ فائل خود ہی خود ختم کر دی جائے گی یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا پیغام چند لگوں بعد غائب ہو گیا اب اسکرین پر ایک خالی چوکھٹا چمک رہا تھا جس میں آٹھ خانے بنے آ رہے تھے کسی آٹھ حرفی لفظ کے لیے یا کسی آٹھ ہنسوں کے عدد کے لیے ایک تلخ مسکراہت اس کے لبوں پر اگری اسے ایک نئی پہلی دیکھ کر بلکو بھی غصہ نہیں چڑھا میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا کہیں نہ کہیں سے اس کا پاسورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا پروگرام خاصا پیچھیک دیا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ ویسے یہ بات عجیب تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہلی نہیں دی تھی یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ورنہ وہ پہلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا اب وہ پاسورڈ کیسے ڈھونڈے خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا وہ پر امید تھی ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا ایک پرانی سم وہ نکل باز چکی تھی ابھی دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فون بجنے لگا وہ جو لیپ ٹاپ پر اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونکر سیدھی ہوئی جلتی بجتی سکرین پر شمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی مل تو گئی ہے مگر میں کافی حیران رہ گیا آپ واپس کیوں آگئی وہی نرمی دھیمہ شاہستہ انداز وہ جیسے اس کے انداز پر مسکر آیا تھا حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علمہ ہی ہوا لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں وہ بیزار سی بولی پہلی بار اس سے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی آپ کی آواز کافی بھوجر لگ رہی ہے اداس بھی ہے اور پریشان بھی اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اسرار نہیں کروں گا بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں وہی فکر مندانہ انداز وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے ایسے آگا نہیں کرے گی اور بتاتی بھی تو کیا اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو اور وہ ان کی باتیں ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کر کے وہ ٹھہہر سی گئی عبد الرحمن نے اسے ٹیکس کر کے بلایا تھا جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہی دیکھ لیا ہو ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے ہو سکتا ہے اس نے ہیا کو سیٹ اپ کیا ہو آخر اس نے جہان کی طرف سے کہانی تو نہیں سنی تھی ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں تب تک وہ ہیا وہ چونکی پھر سر جھٹکا یہ جو آپ کی فلیش ٹرائب پہ پاسورڈ ہے اسے کھول کر کوئی اور پازل بھی نکلے گا کیا نہیں یہ آخری لوگ ہے پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی اور اس کا پاسورڈ کیا ہے وہ آپ جیسی صحیح خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا اچھا آپ تنس کر رہے ہیں وہ بے اختیار ہنس دی نہیں سچ کہہ رہا ہوں بہت ہی آسان ہے مجھے اقین ہے کہ آپ میرے پازل کا آخری ٹکڑا بھی جوڑ لیں گی ٹھیک ہے اگر مجھے مزید آپ کے ضرورت نہیں ہے تو پھر آئندہ مجھے کال مت کیجئے گا میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی اس کا لہجہ بہت خوشک ہو گیا تھا چند ثانیے وہ کچھ کہنے ہی پایا مگر آپ کے شوہر کوئی علم تو ہے پھر مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے ہیا اس کی آواز میں دکھ سا تھا میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی اس لئے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی خدا حافظ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لئے اس نے اسخد کال بند کر دی احمد نے فوراں دوبارہ کال کی اس نے نہیں اٹھائی اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی دی کل کو کوئی اونچ نہیں چھوئی تو سب سے پہلے اس کا ہجاب بننام ہوگا وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس نے موبائل تقیب پر ڈال دیا احمد سے قطع دالو کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا وہ اس کے لئے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا وہ مطمئن تھی اس شام وہ کچھر میں کھڑی صلاح تیار کر رہی تھی فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی نور بانو برطن دو رہی تھی اببہ لاؤنچ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیہ سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی جب اپنے اندر کی اداسی جہان کے خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پر ختم ہوتی تھی سفر نامہ استمبول یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے مگر وہاں پر واقع سے تھی اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا تایہ فرقان کا زفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا ان کا خاندان ویسے بھی روایت دی تھا تایہ کی تربیت تھی کہ روحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھنگ بھر سکتی تھی پتہ ہے نور بانو وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹرن میں کیا ملتا تھا اب نور بانو کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے وہ بیچاری نفی میں سر ہلائے گئی مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا وہ کٹنگ بورڈ پر سبسیہ کھٹ کھٹ کھٹی بولتی جا رہی تھی وہاں ایک مشروب ملتا تھا ایران نام کا بلکل لسی کی طرح تھا اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں میں ریسپی لائی ہوں یہ کبھی مل کر بنائیں گے لاؤنچ میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو اببہ نے ہاتھ بڑھا کر اسی پر اٹھایا ہیانے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا لاؤنچ اور کچنگی درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی وہ ان کو بہر آسانی دیکھ سکتی تھی ہاں سبین کیسی ہو وہ اب مسکر آ کر بات کرنے لگے تھے اس کا دل زور سے دھڑکا لمحبر کو اسے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا وہ بلکل چپسی ہوئی ذرا سس روی سے ہاتھ چلانے لگی سماعت ادھر ہی لگی تھی کیا کب اببہ کے تاثرات بدلے وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے اس نے چھوڑی گازر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے اببہ کو دیکھا کہیں کچھ غلط تھا انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے فاطمہ بھی جیسے گھبراہ کر باہر گئی تب تک اببہ فون رکھ چکے تھے کیا ہوا فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی ہیا اسی طرح مجسمہ بنی کھڑی سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی سکندر کا انتقال ہو گیا ہے اببہ کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا ملال بھرے سکتے میں حیرت شاک دکھ وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی تھی وہ لوگ دو ایک روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں میں فرقان بھائی کو بتا دوں اببہ تاثب سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے ایک لمحہ بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناک چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے بے اکتہار اسے ڈی جے یاد آئی تھی سلمان صاحب کے بنگلے پر فوتکی والے گھر کی سوگاواریت چھائی تھی لون میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کے انتظام کیا گیا تھا جبکہ خووتین اندر لاؤنچ میں تھی ہاں فرنیچر ہٹا کر چانجنیاں بچھا دی گئی تھی درمیان میں جور کی گھٹلیوں کا ڈھیر تھا رشتہ دار خووتین سادہ ہلیوں میں تھی مگر عابدہ چچی سہرش اور سناب بلکہ سفید نئے لباس پہن کر آئی تھی پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے ہیں اس نے البتہ چوکلیٹی رنگ کی لمبی کمیز چھوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی ہم رنگ دوبتہ ٹھیک سے سر پر لیے گھٹلیاں پڑھتے وہ لا شہوری طور پر ایسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لون صاف نظر آتا تھا مگر بہار والوں کو اندر نظر نہیں آتا تھا دوپہر کا وقتہ اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے لون میں خاندان کے مر جمع تھے اب بات آیا اور کچھ کزنز البتہ نہیں تھے وہ لوگ پھپو اور میت کو لینے ائرپورٹ گئے تھے آج تین روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیرنس حاصل کر کے اپنے مرکم لائی جا رہی تھی اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی خیر خفت اسے ہونی چاہیے ناکہ آیا کو وہی قصوروار تھا وہی پاشا کا ساتھی تھا اور اتنی تو وہ مضبوط تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پر نہیں آنے دے گی جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اس کے باوجود جب بہت شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی اتنے برز بات فپو آئی تھی وہ بھی تابوت کے ساتھ لاؤنج کے دروازے پر خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھی انچا بین گلند سسکیاں وہ دور دراز کے رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فودگی میں سب کی طرف سے روتی تھی سب سے آگے تھی فپو بہت نڈھال لگ رہی تھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی وہ سب ہی کھڑے ہو چکے تھے لڑکے تابوت اندر آ رہے تھے حیاء ذرا ایک طرف ہو گئی اور دوبٹے کا پلو ذرا ترشا کر کے چہرے پر ڈال کر ہاتھ سے پکڑ لیا دوبٹہ پیشانی سے کافے آگئے تھا اور یوں ترشا کر کے ڈالنے سے گال ہونٹ ناک سب چھپ گیا تھا یہ اس کا غیر محسوس سا نکاب تھا اب اگر وہ نکاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے ایک فیصلہ کیا ہے تو اس سے صحیح سنے بھائے بھی مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر فپو کے گلے لگی حیاء تم کہاں چلی گئی تھی جہان بہت افسد تھا بے آواز آنسو بہاتی فپو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی وہ سخت شرمندہ ہوئی کیا تھا اگر فپو کو ایک فون ہی کر لیتی اس نے جواب نہیں دیا جواب تھا بھی نہیں پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی سے پسل گئی بہار لگے مجمع میں وہ جہان کو کھوشنے لگی اور پھر ایک دم چونکی اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بائید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا کہ وہ کامہ مپنسا ہوا ہے فروف بتا کر آگے بڑھ گیا فاطمہ تو فاطمہ وہ خود بیش شدر رہ گئی ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ پینا آئے وہ اتنی حیران تھی کہ گھٹلیاں بھی نہیں پڑ پا رہی تھی وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا صرف حیاء کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی کہیں دور سے جہان کی آواز اوپری تھی شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی مگر وہ کیوں نہیں آیا کیوں سب بہت متاثف اور غمزدہ سے تھے گھر میں خاموشی نے سوگواریت تاریخی ہوئی تھی اگلے روز کل تھے گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور اببہ نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا تمام عزیر و عقارب کو کسی فائیو اسٹار ہوتل میں ڈینر کے لیے فیملی ووچز دے دئے گئے کہ بما خاندان جا کر ڈینر کریں اور محروم کے سالے ثواب کے لیے دعا کریں اسلام آباد میں بھی کبھی کبھی سے لگتا کہ استمبول بنتا جا رہا ہے اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور اببہ محفوظ رہے مگر حیاء نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو کیا ہوا اب فاطمہ فون سننے اٹھیں تو وہ کافی کا کپ لیے فپو کے پاس آگئی وہ اکیلی بیٹھی تھی خاموش تھکی ہوئی ایک سفر تھا جو تمام ہوا ایک مشکت تھی جو ختم ہوئی تینکیو بیٹا اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائیوں اور کپ تھام لیا تمہارے ساتھ بیٹھی نہیں سکی شرمندہ مت کریں فپو میری ہی غلطی ہے میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی نہیں وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو بہت پریشان تھا شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے وہ آیا کیوں نہیں سرسری سے انداز میں اس نے پوچھی لیا وہ چلنمہ میں اسے دیکھتی رہی جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہیں وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا فلائٹ کا مسئلہ تھا کچھ ابھی ایک دو روز میں آ جائے گا پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ منیج کرنا حیاء میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی منیج کیا ہے میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلاوتنی کاٹ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے قاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی وہ بس ان کو دیکھے گئی ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشکت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیاء کے پاس نہیں تھی تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہئے ان کی آخری بات پر وہ بے اگتیا چونگی تھی یہ ماں بیٹا بعض وقت کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گنجی کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے مشکل سے اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بھجتے روشن نی کے ممبے کی طرف دیکھا موبائل بد اقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا جہان کالے اس کی ساری نیند اڑ گئی رات کے تین بج رہے تھے وہ ایک دم اٹھ پیٹھی اور کال پک کی ساری نراز کی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی جہان اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بھوجل دی ہیا وہ دیمی آواز میں کہتا ذرا سر رکا کیسی ہو میں ٹھیک ہوں اور تم بیٹ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر ایسی آف کیا کمرہ بہت تھنڈا ہو چکا تھا فائن تم سو رہی تھی ہاں اس وقت میں فٹبال تو کھیلنے سے رہی اس نے سوچا ممی سو رہی ہے ظاہر ہے اٹھاؤوں انہیں نہیں نہیں ان کو ڈسٹراب نہیں کرنا چاہتا مامو ہے یا ڈرائیور مجھے اسے سو سوچ کر بور رہا تھا نہیں ابا اور امہ شام میں لہور گئے ہیں کوئی فودگی ہو گئی تھی صبح ہی آ جائیں گے کیوں وہ ایک دم چوم کی تم کہا ہو میں ایرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے تم مجھے لینے آ سکتی ہو اوہ ہاں تم رکو میں آ رہی ہوں وہ لہاں پہن کر تیزی سے بستہ سے اتری مو دھو کر ابایا پہن کر وہ چابی لیا خاموشی سے بہاں نکل آئی ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا ایسے میں وہ خود جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستری سڑکیں خالی پڑی تھی ابھی رات باقی تھی سٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی ایرپورٹ پہ پہنچ کر اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پر تھا اسلام علیکم چد ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنڈ سیٹ پر بیٹھا ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بینڈ پہننے لگا والیکم اسلام اگنیشن میں چابی گھوماتے ہوئے حیاء نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا وہ سیاہ پینڈ پر آدھے آسیم والی گریٹ ٹی شٹ پہنے ہوئے تھا وہی ماتے پہ گرتے ذرا بکھرے بکھرے بال ائرپورٹ کی بتیاں دھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کی ہوئے تھی وہ اسے پہلے سے زیادہ کمزور لگا اسے ترکی سے آئے ڈیڑھ ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا مگر پھر بھی فرق واضح تھا کار سڑک پر روان دوا تھی وہ دونوں خاموش تھے آخری ملاقات کا بھوجل پل اور تناؤ ابھی درمیان میں حائل تھا ممی اٹھی تو نہیں نہیں وہ ذرا دیر کو رکھی تم آئے کیوں نہیں سب پوچھ رہے تھے مصروف تھا وہ گردن ذرا ترچے کی باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا وہ خاموش ہو گئی کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو حیاء نے سر ہلا دیا قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا جلد ہی وہ پہنچ گئے وہاں نیلہ ساندھیرہ چھایا تھا سوال یا نشان کے صورت بنے سات بہن بھائی ستارے آسمان پر چمک رہے تھے بھپا کی قبر آپ کی دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے حیاء نے اسے بتایا آہاتے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھی ایک درک اس کے دادا کی قبر پسایا کر رہا تھا وہ سینے پر وازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی یہاں سے وہ جہان کو بہت سانی دیکھ سکتی تھی جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا پھر تھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے پل بیٹھتا گیا دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اب وہ دعا مانگ رہا تھا حیاء اس کے اقب میں تھی سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا انگلی سے وہ مٹی پر لکی رنگ کھینچ رہا تھا پھر جب وہ اٹھا تو حیاء جانے کے لئے پلٹ گئی گھر آ کر وہ اندہ داخل ہوا تو حیاء نے آستگی سے لانچ کا دروازہ بند کیا اور دو انگلیوں سے نکاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا تم آرام کر لو میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا دستی بیگ ہاتھ میں پکڑ کر کدھے پر ڈال رکھا تھا حیاء دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی صاف سترہ سا گیسٹرون کچھ کھاؤں گے اس نے چوکٹ پر کھڑے کسی رسمی ازمان کے لہجے میں پوچھا جہان نے بیگ بیٹھ پر رکھا اور ساتھ بیٹھا بس ایک کپ چائے میرے سر میں درد ہے وہ جھک کر جو جوگرز کے تس میں کھول رہا تھا ملٹے قدموں واپس پلٹی مگر وہ سو چکا تھا حیاء کی نگاہیں اس کے پاؤں پر فسلی جوگرز کے تس میں کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں پتہ نہیں کیوں سے ترسہ آیا شاید وہ تھکا ہوا تھا یا شاید بیمار تھا اس نے اسی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی صبح وہ دیر سے اٹھی لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پوپو چائے پی رہی تھی گیارہ بچ چکے تھے نوربانو میرا راشتہ نوربانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھی آپ لوگ کھا بائے صبح آٹھ بجے پہنچ گئے تھے تم سو رہی تھی فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی اچھا جہان اٹھ گیا حیاء کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر فسلتی یوں ہی لبوں سے نکلا وہ دونے اگدم سے اسے دیکھنے لگی جہان اوہ وہ اگدم سیدھی ہوئی وہ صبح پہنچ گیا تھا اوپر کمرے میں ہے آپ کو نہیں پتا چلا نہیں وہ آ گیا سبین سکندر کے چہرے پر اگدم چمک سے اگری خوشگوار سی حیرت وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا ہے مگر ادھر کوئی نرازی نہیں جی میں دیکھتی ہوں وہ خود ہی اٹھائی اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ خوستہ ہو چکا تھا ایسی تب کا آن تھا اس نے جلوی سے ایسی بن کیا اور پنکھا چلا دیا جہان اسی حالت میں جوتو سمیت لیٹا تھا آنکھوں پر باوز رکھے وہ شاید نین میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا تپائی پر دھری چائے تھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی سوچا اٹھا لے پھر خیال آیا رہنے دے اس کو پتا تو چلے کہ وہ اس کے لئے چائے لے آئی تھی وہ دبہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا پھوپو اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہتی تھی سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی سپہر میں زارہ آگئی موسم اچھا تھا دونوں نے شاپنگ پلائن کر لی مگر جب وہ آبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ریپلیس شروع ہو گیا تم نے آبایا کب سے لینا شروع کر دیا وہی حیرت سوال تفتیش تشویش ایک لمبہ اور جامعہ سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارہ غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دابی شاپنگ کرتے جوتے دیکھتے کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لوٹ میں بیٹھے اس کوپا سلش پیتے ہوئے زارہ بار بار ایک غیر آرام نگاہ اس پر ڈالتی جو پورے اعتماد سے آبایا اور نکاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی یار چہرے سے تو اتار دو زارہ میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی مرنے لگی ہوں میں بالکل کمفرٹیبل ہوں اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ وہ ایک دم بہت سنجید کی سے کہنے لگی وہ حیاء سلمان تھی وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نمی سے سہ جانے والی نہیں تھی جب وہ اپنے زمانہ جہلیت کے لباس پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو وہ اپنا کاب پہ کیوں کسی کو بولنے دے صرف ہجابی لڑکی صبر کیوں کرے اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا نہیں نہیں میں تو تمہارے لیے کہہ رہی ہوں زارہ بکھلا گئی تھی وہ سر جھٹکا سلش پینے لگی بہار پارکنگ راک میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رکم تھے ڈالی اسے سب سے پہلے اسی جگہ پر ملا تھا میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا اب وہ ختم ہو گئی تھی وہ تو اس کی جوب کا حصہ تھا پتہ نہیں وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی وہ واپس آئی تو دل ذرہ بھوجل تھا زارہ اور اس کا مدار مختلف ہو گیا تھا پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسے ردے مل دیتی اب اجنبی کا ٹیک جو پیشانی پر لگ گیا تھا لاؤنچ میں سب بڑے بیٹھے تھے تایا تاہی اببا اممہ پھپو اور سامنے ایک سوفے پر سنجیدہ سا بیٹھا جہان وہی صبح والے کپڑے مگر بال کھی لیتے شاید ابھی ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے دروازے پر پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے اس نے بیکتاہ پلٹ کا دیکھا جہان تایا فرقان کی طرف مجھو اججہ تھا وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ سر جھرٹک کر اندر آگئی دوبارہ اس کے اور جہان کی ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تھا اببا مرکزی کرسی پر تھے حیاء فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیاء کے بل مقابل تھی مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی وہ بھی یہی کر رہا تھا بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا کتنی چھٹی ہے تمہاری اببا کھانے کے دوران پوچھنے لگے تو وہ سر جھکا ایک آٹے سے صلاحات کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا کچھ کنفرم نہیں ہے چھٹی کیسی اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کا بلکہ پاشا کا اس نے تلخی سے سوچا ایک ڈیڑھ ہفتہ تو ہوں پھر شاید چلا جاؤں ممی کو یہی اپارٹمنٹ لے دوں گا حیاء نے چونکر سر اٹھایا فپو اب آپ یہی رہیں گی اس کے شہرے پر خوشگوار سی حیرت امڑائی تھی سبین فپو نے حلقی سے مسکراہت کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا صرف سکندر کے لیے وہاں تھی اب ادھر رہنے کا جواز نہیں ہے تو جہان آپ بھی یہی شفٹ ہو جاؤ فاطمہ نے ذرا دبے دبے سے جوڑ سے کہتے ہو ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا وہ بھی ذرا امید سے جہان کو دیکھنے لگے وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے یہی گھر ہے سبین کا جہان ہلکا سا مسکرایا وہ پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا رہنے دے مامی میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے اس کی آواز میں کچھ تھا کہ حیاء ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا مگر چہرے پر وہی مسکراہت وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پر دیکھا کرتی تھی خاص موقعوں پر خاص باتوں پر خیر کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی صبح فجر پڑھ کر سونے کے بجائے وہ اوپر آگئی جہان کی کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پر ضرور ڈالی تھی کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی نہیں روک پاتا چھت پہ ہر طرف لہلہ ہاتے گملوں کی سرحد بنی تھی اببہ کا شوق منڈیر وہاں سے کافی انچی تھی منڈیر کے ساتھ ہی کین کا ایک جھولہ رکھا تھا اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پر آ بیٹھی اور گردن موٹ کر منڈیر کے سراخ سے باہر دیکھا گردن اس کے سر سے انچی تھی مگر ڈیزائن کے طور بنے بڑے بڑے سراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی وہ یوں ہی ترچی ہو کر بیٹھی کالونی پر اترتی صبح دیکھے گئی ہر سو خاموشی اور تازگی تھی کبھی کبھی پر اندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی یا پھر کسی کے بھاگنے کی وہ ذرا چونکی دور سڑک پر کوئی بھاگتا آ رہا تھا ٹیک سوٹ میں ملبوس جوگنگ کرتا شخص اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں جہان وہ حیران ہوئی تھی وہ کب اٹھا کب گھر سے نکلا معلوم نہیں وہ اس سے دیکھتی رہی جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کا مقالف سم دورتا جا رہا تھا وہ گردن پوری موڑ کر اس کو دیکھے گئی چند قدم دور جا کر وہ رکا اور تھٹا کا پیچھے سڑک کو دیکھا جیسے اس سے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے مگر وہ سڑک پر ہی دیکھ رہا تھا اوپر نہیں وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی سب سٹیولپس پھولوں کے مارکیٹ اور وہ دکاندار اسے سب یاد تھا جب جہان نے اس کی کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی دستہ پر چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا اسے سامنے کھڑی دیکھ کر دل عجیب سے متضاد کیفیات کا شکار ہونے لگا ہیا کیا تم فارق ہو وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا ہاں کیوں اس نے دروازہ زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پر پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارق نہیں ہیں اوکے تم فارق ہی ہو ٹھیک اس نے سمجھ کا سر ہلایا یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو شور اس نے شانے اچکا دیئے حالکہ اسے اس پہ بہت غصہ تھا وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی اس نے ہمیشہ غلط پیانی ہی کی تھی اسے جہان سے بہت گلے تھے مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے وہ اس انکار نہیں کر سکتی تھی کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائیں کپڑے وغیرہ جلدی میں نکلا تھا زیادہ سمان نہیں اٹھا سکا ایک تو جب وہ محضب اور شرائصہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا وہ اندر ہی اندر تل ملاتی ہوئی بہار آئی تھی کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے اسے ضرور گھسیٹنا تھا ہم نے ہمرا شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پر کپڑوں کے ہنگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی جہان ایک کرتے کا ہنگر کندے سے لگاتے ہوئے سامنے کا دعور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا ہیا اس کی قریب ہی کھڑی تھی سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکر آیا تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں نینجر ٹرٹل وہ مسکراہت دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اسبات میں ہلا دیا ہاں تو وہ جواب دیئے بینا بسافتہ امڑاتی مسکراہت دباتے ہوئے ہنگر پکڑے پلٹ گیا چند لہمے وہ الچی کھڑی رہی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا پھر قداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو وہ فوراں سمجھ میں آ گیا غصے کا شدید اوال اس کے اندر اٹھا تھا بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہ حصے جیسے دیہان کو تلاشا وہ وہی کرتہ لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا وہ بتمیز انسان اس کے نکاب کو نینجر ٹرٹل کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیح دے گیا تھا اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا مگر وہاں پر واقع سے تھی کچن میں شام کی چائے دم پر چڑھی تھی الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جولی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی وہ نوربانوں کے سر پر کھڑی ٹرولی میں برطن رکھوا رہی تھی ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی اب بھی نوربانوں سے زیادہ سے زیادہ کام کر رہی تھی بہار لاؤنچ میں تایا فرکان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے اممہ اببہ پھپو اور جہان بھی وہیں تھے کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے مگر جب وہ رکھ کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ دو دفعہ رہی تھی ایک جب ڈی جے کی بار وہ اکھٹے پاکسان آئے تھے تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا دوسرا جب اپنی منگنی کی رات وہ پھپو کے گھر رک گئی تھی اور تب جہان کا اپنی فون کال کے انتظار سے وقت نہ ملا تھا یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے تھے اور اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت بے ضرر خاموش اور دھیمہ سا انسان تھا یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں فطرت تھی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لینا حالے وال پوچھنا اور بس ہاں گھر میں فارق رہے رہ کر وہ اپتا جاتا تو نوربانو کے ساتھ کے چند میں کبھی برطن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا نوربانو بیچاری حق تک رہ جاتی اگر باہر جاتا تو صبح جاغنگ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاغنگ، واک، ورزش ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دفعہ فاطمہ کی کہنے پر حیائے سے باہر لے گئی مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا یہاں سے مر جاؤ، وہاں لے جاؤ نہیں، اب پیچھے ہٹو لیپ سے کیوں مر رہی ہو، رائٹ سے مرو کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائب کر رہی ہوں جہان اب اس نے اپنی گاڑی کی جابی جہان کو دے دی تھی جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ جیسے تاثرات کے ساتھ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا سو مسئلہ نہیں تھا اب وہ کبھی کبھی مہار نکل جاتا گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کی گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا پھر پتھر ہو چکے تھے آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی تھی وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے اسے الجن ہوتی وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی وہ گلہ کیوں نہیں کرتا سفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی وہ ٹرولی دھکیلتی لاؤنج میں آئی دوبتہ شانوں پر پھیلا کر اس نے لمبے والوں کو سمیٹ کر کندے پر آگے کو ڈالا ہوا تھا واقعی دل تو نہیں کرتا سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں جلدی مچائی ہوئی ہے سائمہ تائی کہہ رہی تھی شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا ہیا پنجوں کے بل کارپٹ پر بیٹھی چائے کے کب پرش میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی بھابی آپ فکر نہ کریں جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کو کیا ہے آپ اللہ توقع کر کے فنکشن کی تیاری کریں پھوپو بہت رسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابی بہار سے آئے ہوئے ہیں ان کی موجود کی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں تائیا نے مسکرا کر اس سے کب پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کب جہان کی طرف بڑھایا وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا ذرا کی سینگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کب پکڑ لیا وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے تو بھائی آپ ہاں کر دینا مجھے خوشی ہوگی اتوار کا فنکشن ہیا نے سوچا کیا پہنے گی وہ چاہے سے فارعوں کا کمرے میں آئی اور علماری کھل کر کپڑے اُلٹ پُلٹ کرنے لگی کوئی سلیو لیز تھا کسی کے آستین شیفون کی تھی کسی کا دوبتہ باریک تھا اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل ہجابی لباس پر پورا نہیں اترتا تھا دوسری علماری کو لوک لگا تھا اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگیہ مخملی ڈبی سے ٹکرائیں وہ مسکرہ اٹھی میجر احمد کا چیلنڈ ڈالی کی امانت اس نے ڈبی کھولی سیاہ یو ایس بی فلیش اندر محفوظ رکھی تھی پزل باکس کھول گیا جواہر کا لوکر بھی کھول گیا مگر اس لوک کو کیسے کھولے آخری لوک اس کی تو پہلی بھی نہیں تھی مگر پہلی ہونی چاہیے تھی میجر احمد نے پہلی کے بغیر کبھی کوئی پزل اسے نہیں دیا تھا وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا اوہ ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں ایک دم اسے خیال آیا وہ بیٹ پر آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی وہ صاف تھی کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی کچھ بھی نہیں اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا نیچے ڈبی کے پہندے پر سیاں مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا وہاں سنہری دھاگے سے دو الفاظ سے لے تھے سٹوری سویپٹ اس نے اچمبے سے دھورایا یہ فلیش ٹرائب کی پہلی تھی اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تعلق ہول سکتی تھی مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سویپٹ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درس بھی تھی عدل بدل کی گئی کہانی کہانی کو سویپٹ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دیں اس عجیب سے سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا مگر کون سی کہانی شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے یہی سوچ کر اس نے کمپیٹر آن کیا اور گوگل پر یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا مگر لاحاصل دو متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا یہ کل بارہ حروف تھے سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے مگر پاسورڈ انہی میں چھپا تھا رات سونے سے پہلے تک وہ انہی دو الفاظ کو سوچتی رہی تھی مگر کسی بے نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی نیند آگئی ایرم کی ونگنی کا فنکشن تایا فرقان کے لون میں منعقت کیا گیا تھا فنکشن خواتین کا تھا مردوں کا اتظام باہر تھا مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریگیٹڈ ایر مخلوط ہوگا جتنا دعور پھائی کی مہدی کا فنکشن تھا برائے نام زنانہ حصہ جہاں ویٹرز مووی میکرز لڑکے کزن سب آ جا رہے ہوں گے پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیدہ کیوں بٹھایا جاتا تھا یا پھر ایسی شادیوں کو سیگریگیٹڈ کہنے کی منافقت کیوں کی گئی تھی سوسائیٹی کے میارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا اس نے اپنی بائیس سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل طور پر سیگریگیٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی تایا کی سکتی تھی کہ منگنی پر دلہ نہیں آئے گا انگوٹی ساس پہنائے گی اگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکل لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی باہر وہ ابائیہ لیتی تھی اصولاً اسے ادھر بھی ابائیہ لینا چاہیے تھا مگر منگنی کا فنکشن برائے نام ہی سہی تھا تو سیگریگیٹڈ لڑکے وغیرہ تھے مگر وہ ذرا دور تھے وہ مکمل طور پر مکسٹ گیترنگ نہیں تھی ابائیہ کا مقصد زینہ چپانا اور چہرہ چپانا ہی تھا تو وہ یہ کام اپنے لباس سے بھی کر سکتی تھی سو اس نے ابائیہ نہیں لیا مگر لباس کے انتخام ابائیہ کے متبادل اور متراتف کے طور پر کیا کچھے سیپ کے رنگ کا سب سپاؤں کو چھوٹا فروگ نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آسین یہ ایک مشہور برینڈ کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوبٹہ تھا سو اس نے الگ سے بڑا سا دوبٹہ بنوا لیا تھا کچھے سیپ کے رنگ کا یوں گلے کا کام دوبٹے میں چھپ گیا چہرے کی گرد بھی دوبٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے کافی آگے تھا کام بھی چھپ گئے سہولت تھی کہ کسی آدمی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑی سی انگلی سے دوبٹہ پکڑ کر اوپر لے جا کر نکاب لے سکتی تھی یوں بائے کے وغیر بھی زینت چھپ گئی نکاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا بیٹھی بھی وہ ذرا کونے کی میز پر تھی گلاوی پھولوں سے آراستہ سٹیج پر عرم کامدار گلاوی لباس میں گردن انچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی وہ عرم کو جانتی تھی اس سے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے اس کی ساس اب اس سے انگوٹی پینا رہی تھی مووی میکر مووی بنا رہا تھا پتہ نہیں یہاں تایا کہ اسلام کو کیا ہوا تھا ویٹرز مووی میکرز یہ بھی تو مرد تھے مگر وہی سوسائیٹی کے دورے میارات ہجاب کپڑے کا ایک ٹکٹا نہیں ہوتا یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا تم نے دبٹہ سر پر کیوں لے رکھا ہے گلے کا کام ہی نظر نہیں آرہا چہرے سے تو ہٹاؤں مووی میکر ویڈیو بنا رہا تھا سوہ چہرے کو ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی اور فاطمہ جو ذرہ دیر کو ادھر آئی تھی اپنی حیرت ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ہمراہ مل گئی تھی نہیں ہٹا سکتی لیڈیز میں اپنا کاب کرتی ہوں وہ آسان سے جواب دے رہی تھی مگر پھر کیوں اوہ یار فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے خیر مجھ سے پوچھو کتنا بڑا شر ہوتا ہے وہ اب بدل ہو رہی تھی ہجاب سے نہیں لوگوں سے یا اللہ لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے اتنا کیوں سوال کرتے ہیں سہرش سنہ اور اسجد کی بہنیں اب دانس کی تیاری کر رہی تھی انہیں کوئی نہیں ٹوک رہا تھا سلیگلیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا مگر ہجابی لڑکی کے سب پیچھے پڑ گئے تھے کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم امان لائے اور وہ آزمائیں نہ جائیں گے وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر اتارتی رہی لڑکیاں رکس کے لیے پورشن سنبھالے کھڑی تھی مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا اس نے رکھ موڑ لیا دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی اس کی کوئی نہ سنتا تباہی تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے ہر آخلہ اس کی دائمی آگ بھڑکتے علاؤ دہکتے انگارے انسان بھی خود ہی اپنے لئے کیا کیا کمالیتا ہے اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شہ سمجھ میں آنے لگتی ہے اسے یاد آ رہا تھا شریعہ انڈ لوگ کے دوسرے سمسٹر میں اصول الدین ڈپارٹمنٹ کے ایک ہی پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا اسے وہ قصہ آج پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ اببا میں نے ہمیشہ پردہ کیا آپ کی ساری باتیں مانی اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے مجھے اس سے بدل نہ کریں میں خاموش ہو گیا اسرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں تھا شادی ہوئی اس کے سسرار نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا میں چھپ رہا شادی کے چوتھے روز میں اپنی کمرے میں آرام کرسیور بیٹھا تھا کہ میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی میں نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس نے کچھ نہیں بتایا بس یہی کہا اببا آپ ٹھیک کہتے تھے میری بیٹی کے آنسو میرے دل پر اس دن سے گڑ گئے اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو خوش کیوں نہیں کرتے ہم اسے نا خوش کیوں کر دیتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند ہجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گزرتے دیکھے تھے تب کندھی اور چکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہیں اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی فنکشن ختم ہونے تک اس کا دلو چارٹ ہو چکا تھا رات اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے وہ بالیاں اتارنے کے ارادے سے بے دلی سے کھڑی تھی کچھے سیپ کے رنگ کا دوبٹہ کندھی پہ تھا اور وال کھول کر آگی کو ڈال رکھے تھے بہارے بھی اس کی نکل میں گھنگریالی پونی آگی کو ڈال دیتی تھی پتہ نہیں وہ بہنیں فون کیوں نہیں اٹھاتی اور میل کا جواب بھی نہیں دیتی خیر دو ہفتے ہی تو رہ گئے تھے جا کر پوچھ لوں گی دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ چونکی پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا وہاں جہان کھڑا تھا زمورد رنگ کا کرتہ اور صفیہ شلوار پہنے پتہ نہیں کہاں سے کرتہ خرید کر آیا تھا مگر اچھا تھا آسین عادتاں کوہنیوں تک موڑے ہاتھ میں دو مگ لیے کھڑا تھا کافی پیو گی وہ پھر سے وہی دوستانہ سے انداز والا جہان سے کندر بن چکا تھا میں سونے سے پہلے کافی نہیں پیتی کہہ دینے کے بعد اسے لہجے کی سرد مہری کا احساس ہوا تو رکی پھر زبدستی مسکرائی ہاں لیکن اگر استنبول کے بہترین شیف مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے تو ضرور پیوں گی تمہیں ایک لفظ کا اضافہ کرتے کرتے رہ گئی کریمنل میں مسکرائیا تو حیاء کی مسکراہت غائب ہو گئی کیا مجھے اس الفاظ کا اضافہ کرنا چاہئے ہم اس بارے میں بات کر سکتے ہیں دو ہفتے بعد اسے بلاخر اس کے مطالق بات کرنے کا خیال آ ہی گیا تھا ٹھیک ہے چھت پہ چلتے ہیں اس نے کانوں سے بالیاں نہیں اتاری جن میں موتی پر ہوئے تھے جہان کے موتی وہ سچ نہیں بولتا تھا تو اس کے موتی کیسے نکل آئے وہ ان دو ہفتوں میں یہ سوچتی رہی تھی نامحسوس طور پر بھی وہ عبد الرحمن پاشا سے متفق تھی کہ وہ سچے موتی ہی تھے مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہی موتی ہیں چھت پہ اندھیرہ تھا دور نیچے کالونی کی بتیاں جل رہی تھیں وہ دونوں منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پر آ بیٹھے ہلکا ہلکا ہلتا جھولا ان کے بیٹھنے سے بلکہ تھم گیا ہیا نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا ہم اچھی بنی ہے آخر اسطنبول کے بہترین شیف مکینک اور کارپینٹر نے بنائی ہے اوہ تم نے بھی کرمینل کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ میں کرمینل ہوں بھی نہیں کیا تمہیں میرا اعتبار ہے ہاں اس نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا سامنے دیوار پر اببہ کے گملوں سے اوپر ان دونوں کے سائے گر رہے تھے پودوں کی ٹہنیوں سے اوپر وہ عجیب سی حییت بنا رہے تھے ایک ہے پھر تم مجھے بتاؤ کہ تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو جو اس روز میرے ساتھ تھا عبد الرحمن پاشا عمد الحبیب پاشا کا بیٹا اس نے آنے کا پورا نام لیا وہ ذرا چونکر اسے دیکھنے لگا آہاں تم کیسے لمبی کہانی ہے سنو کہ اس نے بینیازی سے شانوں کو جنبش دے کر پوچھا وہ سامنے دیوار پر ہی دیکھ رہی تھی اس نے دوسرے سائے کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھا تو وہ کہنا شروع ہوئی اپنے سائے کے ہلتے لب دکھائی نہیں دیتے تھے نہ ہی کان میں پڑی بالی ہی موتی کی جمک اگر دکھائی دے رہی تھی تو وہ پریشانی عذیت اور استراب جسے وہ پچھلے پانچ ماہ سے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھی جس کا ایک حصہ اس نے ڈی جے کے ساتھ بانٹا بھی تھا اور اب اس نے پورا ہی بانٹ دیا سبان جی کی طرف سے میل اصول ہونے والی رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے اس سے لے کر اس روز کے واقعے تک اس نے سب کہہ سنایا وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا اگر بولا تو صرف اس وقت جب اس نے استقلال جدیسی میں پاشا کے چہرے پر کافی اُلٹنے کا واقعہ بتایا اچھا تم نے پاشا بے کے اوپر کافی اُلٹ دی وہ جیسے بہت محضوظ ہوا تھا ہاں تم اسے پاشا بے کیوں کہتے ہو اسے سب پاشا بے کہتے ہیں مسٹر پاشا شوق ہے خود کو مسٹر کہلوانے کا کافی کے مگ خالی ہو کر زمین پر پڑے تھے دیوار پر سائے ویسے ہی چپکے بیٹھے ساری داستان سنتے رہے پودے بھی متوجہ تھے جب خاموش ہوئی تو وہ جیسے سوچتے ہوئے بولا یعنی کہ اس نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی مجھے بلیک میل کرنے کے لئے مگر میں صرف ایک بات نہیں سمجھ سکا اتنا سب کچھ ہوا اور تم نے کبھی اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا کیوں تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں لی میں کبھی بھی ان سب کو یہ نہیں بتا سکتی جہان اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہے مگر جب یہ شروع ہوا تھا تو مجھے ترکی جانا تھا اگر میں بتاتی تو وہ مجھ سے فون لے لیتے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے ترکی تو جانے کا سوال ہی نہیں تھا ویسے بھی میں جانتی تھی کہ جو میرے گھر کے اندر پھول رکھ کر جا سکتا ہے میرے فون میں ٹریسر لگوا سکتا ہے اس کے خلاف اببہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اور اببہ کو بتانے کا مطلب تھا کہ تایا فرقان کو بھی بتا دینا یعنی پورے خاندان میں تماشا اببہ تایا اببہ کو نہ بتائیں یہ نہیں ہو سکتا اور اتنی بہادر تمہیں تھی ہی کہ خود اپنے مسائل حل کر سکتی سو تو ہے اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو کہ میں پاشا بے کو کیسے جانتا ہوں دیکھ لو تم نہ بھی بتاؤ میں نے جان تب بھی لینا ہے تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے اللہ اللہ یہ اعتماد وہ پہلی دفعہ ہنسا تھا وہ حالے سے مسکرا دی اصل میں میں کچھ عرصے ہوتل گرینڈ پر کام کیا ہے اس لئے میں ان سو پول بھائیوں کو قریب سے جانتا ہوں یہ سگے بھائی نہیں ہیں یہ مافیا بھائی ہیں ایک ہی مافیا فیملی کا حصہ مگر یہ بات عدلال میں اگر کوئی میرے علاوہ جانتا ہے کہ وہ سگے بھائی نہیں ہیں تو وہ امت الحبیب پاشا ہیں خیر میرا پاشا بے سے کچھ مسئلہ ہو گیا اور میں استقلال سٹریٹ پر آ گیا وہ ریسٹرنٹ اسی کا ہے اور وہ عورت جس کو میں اپنی لینڈ لیڈی بتاتا ہوں اس کو وہی بھیجتا ہے وہ اس کی ساتھی شیئر ہولڈر ہے وہ مجھے ریسٹرنٹ کی قسطوں کے لیے تنگ نہیں کرتا یہ میں نے جھوٹ بولا تھا سوری مگر اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا جو میں نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اس روز ہماری تلک کلامی ہوئی تھی کون سا کام وہ چونکی وہ اپنی فیملی کو بیرونے ملشپٹ کروانا چاہتا تھا اس کے لیے اسے اس ملک کی جالی دستاویز ذات اور نئی شراختیں چاہیے تھی میں اپنے ایک دوست سے اس کے لیے وہی بنوا رہا تھا میں نے اب وہ بنوا دیے ہیں اور اس کی فیملی ترکی سے جا چکی ہے کیا اسے جھٹکا لگا عائشہ اور بہارے چلی گئی تو عائشہ بہارے سب کو جانتا تھا ہاں مزین میں کچھ نہیں جانتا اس لیے اس موضوع کو ختم کر دو اور وہ اس کا بھائی وہ کہاں چلا گیا میں نہیں جانتا وہ اب کہاں ہے اس نے شانے اچھکا دیئے وہ جیسے اس موضوع سے بچنا چاہتا تھا پھر حیاء نے دیکھا اس کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا پودوں کے اوپر سے ہوتاپ پوری دیوار پر پھیل گیا اس نے سایہ میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ سایہ میں سب گڑ منڈ ہو چکا تھا تم کیا کرتے پھرتے ہو جہان مجھے یقین ہے تم کریمنل نہیں ہو مگر تم ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھا کرو پلیز جو آپ کا حکم سایہ مسکرایا تھا وہ بس تاثف سے سر ہلا کر رہ گئی اس کی ساری قطعہ سن کر بھی وہ اپنی دفعہ پھر بہت کچھ چھپا گیا تھا اور عائشہ بہارے وہ کہاں چلی گئی تھی وہ دونوں آگے پیچھے زینے اترتے نظر آ رہے تھے جب اس نے اببہ کو لاؤنش میں کھڑے اپنی جانے متوجہ پایا جہان وہ صرف جہان کی طرح متوجہ تھے جی مامو وہ پرسکون انداز میں قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے نیچے ان کے سامنے جا کڑا ہوا مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے وہ بہت سنجیدہ لگ رہے تھے وہ پہلی سیڑھی پر ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی ان کو دیکھنے لگی میں سن رہا ہوں تم روحیل سے انٹچ ہو یہ میں جانتا ہوں مگر کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا چاہو جو کہ میں نہیں جانتا جہان نے لمحے بھر کی خاموشی کے بعد نفی میں سر ہلایا نہیں میں معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا یعنی یہ کوئی بات ہے معموم ہے دوسروں کے مسئلوں میں مداقلت نہیں کرتا اس لئے خاموش رہوں گا البتہ آپ اپنے طور پر کسی سے بھی پتا کروا سکتے ہیں پتا کروا لیا تھا تم سے تذدیق چاہ رہا تھا بہرحال مجھے اپنا جواب مل گیا ہے تم آرام کرو اس کا شانہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئے ان کے چہرے کی سنجید کی اور اس طرح پہلے سے بڑھ چکا تھا جہان واپس سیڑیاں چڑھ کر اوپر آیا اس کا کمرہ اوپر تھا وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی کیا ہوا جوابا جہان نے ذرا سے شانے اچھ گئے تمہیں پتہ چل جائے گا اب ذہن پر زور مت دو اور سو جاؤ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا سایہ غائب ہو گیا روشنی آیاں تھی بول جی ہوئی واپس کمرے میں آئی تھی جہان سکندر کے ساتھ رہنے کا مطلب تھا جہان نے ٹھیک کہا تھا اسے پتہ چل جائے گا مگر حیاء کو اندازہ نہیں تھا اسے اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اسی رات وہ بھی کچھی نین میں ہی تھی کہ سبین فپو نے پریشانی کے عالم میں جھنجوٹ کر اسے اٹھایا حیاء جلدی کرو وہ ہڑ پڑا کر اٹھ پیٹھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے تمہارے اببہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے چلو ہسپتال چلنا ہے وہ پڑی پڑی نگاہوں سے فپو کو دیکھے گئی زندگی ایک دفعہ پھر استقلال سٹریٹ میں پہنچ گئی تھی اس کے سامنے ڈی جے گری تھی اور کسی کا جوتہ اس کی اینک پر آیا تھا ایک آواز کے ساتھ اینک ٹوٹی تھی وہ آواز جو کانش ٹوٹنے کی ہوتی ہے وہ آواز جو زندگی کی ٹوٹ ٹوٹنے کی ہوتی ہے سلمان صاحب کو شدید قسم کا دل کا دورہ پڑا تھا وہ سی سی یو کارڈیا کیر یونٹ میں تھے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی باقی سب کہاں تھے اسے کچھ نہیں پتا تھا وہ تو بس دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بینچ پر بیٹھی روئے جا رہی تھی کوریڈور میں کون آ جا رہا تھا اسے ہوشت نہ تھا وہ پھر سے ٹاکسنگ فرسٹریٹ ہسپتال کے سر موت کے سمناٹے جیسے کوریڈور میں پہنچ گئی تھی وہ اب بہتر ہیں یقین کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے جہان اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا رات سے وہی تھا جو ساری رات بھاگ دھوڑ کر رہا تھا تایا وغیرہ تو صبح آئے تھے اور اب تک پورے خاندان کو وہ وجہ بھی پتا چل چکی تھی جو ان کی بیماری کا باعث بنی تھی روحیل نے شادی کر لی تھی ٹھیک ہے بہت سے لڑکے امریکہ میں شادی کر لی تھی ہیں سب کے والدین کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا مگر روحیل نے دو سال سے شادی کر رکھی تھی اور سب سے بڑھ کر اس نے ایک نیپالی بدھر سے شادی کی تھی اببہ قدر روشن خیال تھے مگر اپنی اقدار اور مذہبی حدود کا پاس انہیں بہت تھا روحیل کے حوالے سے انہوں نے بہت خواب دیکھے تھے بہت مان تھا ان کو اس پہ وہ ایک دفعہ کہتا تو صحیح مگر اس نے خود ہی سارے فیصلے کر لیے شاید وہ جانتا تھا کہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکی بدمت کی پیروکار تھی مسلمان تو چھوڑو وہ تو اہل کتاب بھی نہ تھی ایسی شادی جائز ہوتی وہ مسلمان ہونے کو تیار نہ تھی اور روحیل اس کو چھونے پر آزی نہ تھا اپنی حدود کا مزاد بنانے پر اببہ کا دکھ الگ جہان سے تذکر لینے کے بعد انہوں نے روحیل کو فون کر کے جب باز پرس کی تو پھر تلق کلامی سے ہوتی ہوئی باپ بیٹے کے ایک سنگین جھگڑے تک پہنچ گئی اببہ نے غصے میں سے سکھ برا بلا کہا اور پھر ہر تعلق توڑ دیا مگر فون کال کی ڈور ٹوٹنے سے قبل ہی وہ ڈہے گئے پھپو اور فاطمہ اس سارے معاملے کی گواہ تھی معلوم نہیں وہ کیوں سوتی رہ گی جب میں روحیل کے پاس رات رہا تھا تب اس رڑکی نے مجھے ٹریٹمنٹ دی تھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا مگر میں جان گیا تھا کہ ان کے درمیان کیا ہے اس کے کوئی سال لیٹ بعد انہوں نے شادی کی تھی یہ مجھے بعد میں امریکہ میں مقیم ایک دوست نے بتایا کتنی دیر ایسی باتیں چھپتی ہیں مامو کو بھی کسی عزیز نے خبر دے ہی دی وہ نم آنکھوں سے سر ہاتھوں میں دیئے سنتی رہی اس سے روحیل یا اس کی بیویں کوئی تلجسپ بھی نہ تھی اس سے صرف اببہ کی فکر تھی دھائی ماہ قبل کا واقعہ پھر دھورایا جانے لگا تھا کیا وہ پھر علامتی خوشبو میں ایک محبت کھونے لگی تھی کیا جب وہ مشکل انہیں اببہ سے ملنے کی اجازت ملی تب وہ غدودگی میں تھے اور ان کے قریب بیٹی اندر ہی اندر رو رہی تھی آنکھیں خوشک ہو چکی تھی مگر ہر آنسو آنکھ سے تو نہیں گرتا نہ شاید اگر اببہ کے دوست دشان اکل ملنے نہ آئے ہوتے تو وہ آنکھوں سے بھی رونے لگ جاتی مگر ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا فاطمہ نے ڈھال تھی مگر سبین بھپو بہت حمد سے کام لے رہی تھی سلمان بہت مضبوط ہے بیٹا فکر نہ کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا زشان امکل کو چھوڑنے وہ فاطمہ کے ساتھ باہر تک آئی تو وہ تسلی دینے لگے وہ اببہ کے سب سے اچھے دوست تھے وہ ان کو زیادہ نہیں جانتی تھی مگر فاطمہ واقف تھی ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی پندرہ سولہ سالہ رجا جو قدر زہینی طور پر اپنی عمر سے پیچھے تھی قدر امدارمل بچی جو گھنگرالے بالوں والا سر جھکائے مسلسل اکپار پر کلم سے کچھ لکھتی رہی تھی رجا بہت زہین ہے اس کی نگاہوں کو اپنی بیٹی پر پا کر زشان انکل مسکرا کر بتانے لگے ورڈ پزل اور کراس ورڈز کھیلنے کا بہت شوق ہے پورا چارٹ حل کرنے میں کئی دن لگاتی ہے مگر کر لیتی ہے وہ پھیکی سے مسکراہت کے ساتھ سنتی رہی وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے چاہے گھر ہو یا آفس محبتی یا فکر یا پھر دونوں ان کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے گھر آئی تھی گھر پہ وحشت اور ویرانی چاہی تھی جیسے سب کچھ تھم گیا ہو وہ اب یہ بیعہ اتار ہی رہی تھی کہ فون بجھنے لگا پرائیوٹ نمبر کالنگ اس روز کے بعد میجر احمد نے آج کال کی تھی مگر اس نے کال کارڈ دی وہ بار بار فون کرنے لگا مگر حیاء نے فون بند کر دیا وہ اس آدمی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی ضرورت ہی نہیں تھی اببہ بھی ہسپتال میں تھے آ سبین پوپو اور فاطمہ ان کے پاس تھی سو وہ اور جہان گھر پہ تھی وہ شام کا وقت تھا مگر روشنی باقی تھی حیاء چھت کی منڈیر کے ساتھ لگے جھولے پر بیٹھی اببہ کے گملے کو دیکھ رہی تھی آج ان پر سائے نہیں گر رہے تھے مگر وہ پھر بھی مجھائے ہوئے لگ رہے تھے ان کا اس گھر میں خیال رکھنے والا جو نہ تھا وہ اب خیال رکھنے کی پوزیشن میں بھی نہ رہا تھا اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے اببہ کے پودے اکیلے ہو گئے تھے کیسی ہو جہان ہولے سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تمہارے سامنے ہو تم نے کھانا کھا لیا ہاں نور بانو میرا کھانا لے آئی تھی اور تم نے موڑ نہیں ہے وہ ابھی تک گملوں کو دیکھ رہی تھی وہ اسے سرزنش کرنے ہی لگا تھا مگر رک گیا منڈیر کے سراغ سے اسے جیسے کچھ نظر آیا سنو یہ آدمی کون ہے کون ہیا نے ذرا چوم کر گردن پھیری منڈیر کے سراغ سے نیچے تایا کہ لون کا منظر واضح تھا وہ اپنے ڈرائیوے پہ کھڑے ایک صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے جو سیاہ سوٹ میں ولبوس بریف کیس ہاتھ میں لی ہوئے تھے وہ انہیں نہیں پہچانتی تھی پتہ نہیں اس نے لا تعلق سے شانے اچھ گائے میرا خیال ہے وکیل ہے تمہیں کیسے پتا اس کے سوٹ کا رنگ تو سمپل بلیک ہے لائرز والا تو نہیں ہے مگر ٹائے دیکھو جیٹ بلیک ہے وکیل کی مقصود ٹائے وہ آنکھوں کی پتلیا سکڑے ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور میرا خیال ہے وہ ابھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں حیاء نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا وہ اپنے ڈرائیوے پہ کھڑے ہیں تمہیں کیسے پتا کہ ان کے کیا ارادہ ہے وار سے دیکھو فرقان مامو کے جھوتوں کا رکھ کس طرف ہے حیاء نے گردن ذرا اونچی کر کے دیکھا تایابہ کے جھوتوں کا رکھ نامحسوس سے انداز میں ان کے گھر کے درمیان دروازے کی طرف تھا انسان جدر جھانے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے پاؤں خود بخود ادھر ہی مر جاتے ہیں چاہے وہ ساکن کھڑا ہو یا بیٹھا ہی کیوں نہ ہو اگر دوران گفتگو تمہارے مخاطب کے جھوتے تمہاری مخالص اندھوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بور ہو رہا ہے تم سے حیاء نے بے اختیار جہان کے جھوتوں کو دیکھا اس کے سیاہت اسمے والے بوٹ سیڑھیوں کے دروازے کے سم تھے اس فائل میں کیا ہو سکتا ہے اب وہ ذرا علشتے ہوئے کہہ رہا تھا حیاء نے گردن پھر سے منڈے کے جانے موڑی نیچے وکیل صاحب اپنی بریف کیس سے ایک فائل نکال کرتا ہے اببہ کو دکھا رہے تھے سلیمان مامو کمپنی کے ایم ڈی ہے نا ہاں اور باقی شیئرز ہولڈر ہے ہم اس کا مطلب ہے مامو کی بیماری کے باعث کچھ کام رک گئے ہوں گے سو باقی شیئر ہولڈرز نے ان پہ کچھ دستکت کروانا چاہتے ہیں مامو کا پاور اور فٹورنی کس کے پاس ہے میرے پاس وہ بے اختیار بولی جہان ذرا سچونکا اصل میں بہت پہلے اببہ نے مجھے اپنا اٹورنی انفیکٹ بنایا تھا اور وہ صرف اس صورت میں جب وہ خدا نہ خاصہ کام کرنے کے اہل نہ رہے یعنی کہ میں اس وقت ازگر اینڈ سنس کی ایم ڈی سے مقاتب ہوں وہ مسکر آیا ارے نہیں میں تو بس اٹورنی انفیکٹ ہوں اببہ ٹھیک ہو جائیں گے تو خود سنبھال لیں گے سب کچھ اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک تایا فرکان سنبھال لیں گے اس نے کہنے کے ساتھ نیچے دیکھا تایا فرکان اب سمجھتے ہوئے اسواد میں سرہلاتے فائل کے صفحے پلٹ رہے تھے اس کے لیے انہیں سلمان وامو کیا پاور اور فٹورنی چاہیے ہوگا اور شاید وہ ان سے اسی پر دستخط کروانا چاہتے ہوں گے جہان ہو سکتا ہے یہ ان کا کوئی دوست ہو اور تمہارے سارے اندازے غلط ہو اور اگر میرے سارے اندازے درست ہوئے تب تمہیں پاور اور فٹورنی لینے دو گی ہاں کیوں نہیں تایا فرکان اببہ کے بھائی ہیں آخر جہان نے جسے افسوس سے دیکھا مادام ایک بات کہوں جب باپ کسی قابل نہیں رہتا تو اولاد کے لیے زندگی بدل جاتی ہے یہ جو آج تمہارے ساتھ ہیں نا ایک دفعہ کاروارٹ ہاتھ سے گیا تو تمہیں کنارے سے لگا دیں گے ہر کسی پر شک مت کیا کر جہان وہ بیزار ہوئی تھی یہ فرکان مامو ہی ہے نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں آنکھیں کھولو اپنی تمہیں نے اپنے باپ کی کرسی نہیں دے سکتی ہیا اور دیکھو وہ ادھر ہی آ رہے ہیں وہ بے اختیار چونکی وہ دونوں حضرات واقعی تیز قدموں سے درمیانی دیوار کے منکش لکڑے کے دروازے کے جانے بڑھ رہے تھے وہ ذرا سیدھی ہوئی جہان کے لوگوں پر ہلکی صفات یہاں نہ مسکراہت تھی مگر جہان اببہ کی غیر موجود کی میں ان کے علاوہ کون سبھال سکتا ہے کاروبار مجھے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کو کچھ نہیں پتا وہ مسترب سے کھڑی ہو گئی تایا بن گھنٹی بجائی نوربانوں کے چند سے نکل کر دروازہ کھولنے بھاگی پتا ہو یا نہ پتا ہو تم انہیں اپنی کرسی نہیں لینے دوگی اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑتے ہوتل گرین کی مثال یاد رکھنا ایک پاشا نے جگہ چھوڑی تو دوسرے پاشا نے قبضہ کر لیا وہٹ کھڑا ہوا جھولا دیرے دیرے ہلنے لگا اب چلو وہ اندر آ رہے ہیں علچی علچی سے جہان کے ساتھ سیڑیاں اترتی نیچے آئی تایا اببہ وکیل صاحب کو باہر چھوڑ کر خود لاؤنچ میں آ کھڑے ہوئے ان کے ہاتھ میں فائل تھی مگر حیاء کو تب بھی لگ رہا تھا جہان کے اندازے غلط ہیں خیاء تایا نے اجلت بھرے انداز میں اسے پکارا تمہارے اببہ اس کنڈیشن میں سائن کر سکتے ہیں وہ آخری سیڑی پر ٹھہر سے گئی حالات اتنے حساس ہو چکے تھے کہ معمولی سی بات بھی بہت زور سے لگتی تھی اب بھی لگی انہوں نے اببہ کا حال پوچھنے کے بجائے صرف دستخط کا پوچھا آپ کو کیا سائن کروانا ہے سپارٹ سے انداز میں پوچھتی وہ ان کے سامنے آگ کھڑی ہوئی جہان بہت سکون سے آخری سیڑی پر بیٹھ گیا اور اب گویا تماشا دیکھ رہا تھا تمہارے کام کی چیز نہیں ہے اور وہ سائن کر سکتے ہیں یا نہیں تایا اببہ کو اس کے سوال کرنا سکت ناغوار گزرا تھا جہان ہلکا سا مسکر آیا مگر حیات تایا اببہ کی طرف متوجہ تھی وہ نہیں کر سکتے ڈاکٹر نے ان سے زیادہ بات چیز سے منع کیا ہے وہ دانستہ لمحے بھر کو رکی آم مجھے بتا دیں تایا اببہ شاید میں آپ کی مدد کر سکوں آخر میں اببہ کی اٹونی انفیکٹ ہوں تایا فرقان کو جیسے جھٹکا لگا وہ حیرت بھری الجھنسے سے دیکھنا لگے تم سلیمان نے تمہیں کب اٹونی انفیکٹ بنایا بہت پہلے اببہ اپنا ڈیوریبل پاور آف اٹونی مجھے دیا تھا اور اس کے مطابق میں اببہ کی جگہ کام کر سکتی ہوں پر اعتماد وہ ہمیشہ سے تھی اور اب بھی تایا فرقان کی باروب شرک سید کے سامنے کھڑی بہت اتمنان سے انہیں بتا رہی تھی خلاف توقع وہ ایک دم غصے میں آگئے دماغ خراب ہے سلیمان کا وہ اس طرح کیسے کر سکتا ہے اب تو وہ کر چکے ہیں آخر میں ان کی بیٹی ہوں انہیں مجھ پر بھروسہ ہے کیا مزاک ہے یہ وہ جیسے جھنجلائے تھے اب سارا کام کیسے چلے گا کیا میں ذرہ ذرہ سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں اوہ نہیں تایا ابا میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زہمد نہیں دوں گی کسی کو ادھر نہیں آنا پڑے گا میں کل سے خود ہی آفیس آ جاؤں گی انٹرسٹنگ آخری زینے پر مطمئن سے بیٹھے تماشاہی نے دلچسپی سینے دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا تم آفیس آوگی تمہیں کیا پتا بزنس ایڈمیلسٹریشن کا دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا ناک سے مکھی اڑائی کیا فق پڑتا ہے تایا ابا دعور بھائی جب پولٹیکل سائنس میں سمپل ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈیریکٹرس میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں بھی سمال سکتی ہوں وہ لب بھینچ کر بہ مشکل زب کر کے رہ گئے ہمارے خاندان کی بچی اب آفیس آئے گی لوگ کیا کہیں گے آخر وہ ذرا سے دھیمے پڑے جب وہ اپنے تایا چچا اور تایا ازاد بھائی کے ہمراہ آفیس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے وہ پہلی دفعہ ذرا سا مسکرائی عجیب رواس چل نکلے ہیں تایا ابا ماتے پر بل لیے پلٹ گئے اور لمبے لمبے ڈک بھرتے باہر نکل گئے اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز سے بند کیا تھا کیا بات ہے وہ مسکراء کا ستائش انداز سے کہتا سیڑی سے اٹھا بس تالی نہیں بجائی ورنہ انداز ویسا ہی تھا تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے بس دیکھتی جاؤ مگر وہ ٹھیک کہہ رہے تھے میں کیسے ابا کی سیٹ پر بیٹھ سکتی ہوں مجھے واقع ان کے کاروبار کا کچھ نہیں بتا اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی تایا کے سامنے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندوں پر آگی رہا تھا ہیا جب تم نے اس رات مجھے وہ ساری باتیں بتائیں تھی تو میں نے تمہارے بارے میں دو آرہ قائم کی تھی پہلی یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا سب کچھ تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو مگر اب ہو گئی ہو وہ نرمی سے کہتا ہے اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا وہ ابھی تک دروازے کو دیکھ رہی دی اور دوسری یہ کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا جس سے مجھے لگا تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو جو معمولی سے باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل دھون لیتی ہے یقین کرو بزنس انبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کومن سینس مضبوط آساب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سب تمہارے پاس ہے پھر فکر کیسی اس نے دروازے سے نگائے ہٹا کر جہان کو دیکھا کیا تم میری مدد کرو گے وہ بہت پوریمیت انداز میں اس نے پوچھا تھا بلکل بھی نہیں جو کرنا ہے اکیلے کرو اور خود کرو کیونکہ تم کر سکتی ہو ایک لاحق تعلق ساتھ افسرہ کر کے وہ دروازے کی طرح بڑھ گیا اس نے دل ملا کر اسے جاتے دیکھا آخر اس نے مدد ہی کیوں مانگی اس آدمی سے سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا وہ تو جہان تھا وہ تو ہمیشہ سے اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا اب وہ کیا کرے گی سر ہاتھوں میں تامے وہ سوفے پر گر سی گئی اس کی انا کا سوال تھا تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی پیچھے ہٹنے کا راستہ بند تھا اسے کل سے واقعی آفیس جانا پڑے گا وہ جانتی تھی چند دن کی ہی تو بات ہے اس نے خود کو تسلی دی رات کو اب بس ملنے گئی جو فاطمہ قریب نہیں تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سین ہے اس نے اپنے فیصلے کا بتایا ساری بات سن کر وہ نخیف سے انداز میں ہلکا سا مسکرائے باکر صاحب سے مل لینا وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے بہت دھیمی آواز میں وہ بس اتنا کہہ پہ آئے اور زیشان میرا دوست ہے کوئی مدد چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا پھر انہوں نے آنکھیں مون لی بیماری واحد شئے نہیں ہوتی جو انسان کو اڑھا سکتی ہے دھک زیادہ زور آور ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹ چکے تھے اس سے روحیل پہ پہلے سے زیادہ غصہ آیا فاطمہ سے سامنا ہوا تو بس سرسری سے بتایا کل میں اببہ کے آفیس جاؤں گی انہوں نے حیرسے سے دیکھا کیوں اببہ نے کہا تھا اچھا آپ یہ کارواتی باتیں ان سے مت کیجئے گا ڈاکٹر نے مانا کیا ہے وہ نگاہ بچا کر پاس سے نکل گئی وہ فاطمہ کو جانتی تھی اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے فیصلے پر بہت خوش نہیں ہوں گی اور خوش تو شاید وہ خود بھی نہیں تھی وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی یہ تو جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا